تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جلہ مجدو کریم کے لئے درود و سلام نبی کرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لئے حمد و صلاة کے بعد وزیر دوستو بزرگول بھائیو انسان کھائے پیئے سوئے جاگے تو اس کے جسم کی ضروریات پوری ہوتی ہے لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے استغفار پڑھتا ہے درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے تو پھر اس کی روحانی ضروریات پوری ہوتی ہے آج جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے ہیں لوگوں کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لئے غزائی ضروریات پوری کرنے کے لئے بہت سارے بندوبست کیے جا رہے ہیں لیکن جتنا لوگ اپنی ظاہری ضروریات میں خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں گھنٹوں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والے لوگوں کے لئے تھوڑی دیر بھی ذکرِ الٰہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے لمبی چوڑی باتیں کرنے والے لمبے چوڑے دلائل دینے والے لوگ اور سمجھدار لوگ اور سیانے لوگ عبادت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں عمل کے مسئلے میں کمزور ہو جاتے ہیں تصویحات کرنا وظائف پڑھنا درود و سلام پڑھنا کم بولنا سچی بات کرنا سبر سے رہنا شکر کو اپنانا کنات اختیار کرنا حسد بغز اداوت سے بچنا یہ لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرہ ایک عجیب سی بے سکونی اور بے قراری کا شکار ہے جیب میں بہت سادہ پیسے رکھنے والا خوش شکل نظر آنے والا پیٹ بھڑھ کے روٹی کھانے والا شخص بھی ڈھونٹا پھرتا ہے کہ آخر میں پریشان ہوں کیوں آپ انسانیت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان نے کبھی پتھر کی پوجہ کی کبھی معذر اللہ چاند سورج کی درختوں کی بتوں کی پوجہ کی معذر اللہ یہ غلط ڈائریکشن پہ تو چڑ گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں آیا ہو اور کسی کی اس نے عبادت نہ کی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمارے جسم نے کھانے کی طلب رکھی ہے پینے کی طلب رکھی ہے سونے کی طلب رکھی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے عبادت کے لیے طلب رکھی ہے جسم یہ تو ہوا کہ انسان گمراہ ہو گیا غلط رستوں پہ چل نکلا اس نے جھوٹے معبودوں کی طرف ماز اللہ توجہ کر لی لیکن وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا رہا چونکہ اس کے وجود میں طلب تھی شوق تھا اسے کہ وہ عبادت کرے اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی جانب ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے لیکن وہ خاص انہماک وہ خاص شوق وہ خاص ذوق اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا ایک ہوتا ہے احتمام کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا ذرا صحیح کر کے وضو کرنا ذرا شوق سے مسلح بچھانا ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھ لینا اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا آپ کبھی جو میں نے آئے کریمہ پڑھی اس کی آپ شان نزول دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آکے عرض پتا کیا کیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیٹ گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے حضور سالوں بیٹ گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے سالوں بیٹ گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے ہمیں سالوں بیٹ گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے سالوں بیٹ گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے سالوں بیٹھ گئے اس کی تصویر کرتے تحلیل کرتے تکبیر کہتے حضور ابنا ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز میں لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح ذرت موسیٰ قلیم علیہ السلام نے کہا تھا اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں دیکھو سب لوگوں کے بھیجی میں نے یہ کہہ دیا میرے عزیز صحابہ نہ شوق میں کتنے سارے لوگ ہیں آپ کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئیں ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارا ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے ہم کبھی اس کی زیارت کریں اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے جب صحابہ نے یہ ارز کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا فرمایا وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مابوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آکے میرے بارے میں پوچھےنا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں قریب ہی ہوں دلیل کیا ہے ہائی ازادان یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاوں کو قبول فرماؤں گا میں ان کے قریب ہوں یہ جب بھی دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا میں ان کے قریب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے رب کی بارگاہ میں جھکتے اس کو اپنے دکھ سناتے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتیں ہم نہ ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں ہر چیز کے لیے لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں ہر شئے عباد ہے ہر شئے ہماری فیس بک بھی عباد ہے وٹس اپ بھی عباد ہے ہمارے ٹویٹر بھی عباد ہیں ہماری ہر چیز عباد ہے سب سے کم عباد ہمارا مسلح رہ گیا ہے سب سے کم وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بگل میں مسلح ہوتا تھا میرے بھائی آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا اپنے لیے تو کاری کچھ نہیں سکے اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اوہ خو رزق کمانا بھی تو تو عبادت یہ نا تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں یہ بھی تو عبادت ہے نا میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں صویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا اتنے اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں اب سپیشل نفلوں کے لیے وقت کس نہ نکلے سپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلا ہوں میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو نبی کریم کو دیگر لوگوں کو بھی تو پتا تھی نا لیکن آپ غور تو کریں تئیس سال حضور کو وقت ملا مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے گھر میں گیارہ ازواج ہے چار بیٹیاں ہیں ان کی اولادیں سارے کام کاج بھی دیکھنے لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہم نہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے ہر غلام کے دکھ سنتے گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے قربان جاؤں کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مسلح بچھا لیتے دنیا سو گئی ساری سب سو گئے جو خدام تھے وہ جو غلام تھے وہ سو گئے صحیح مسلم نے لفظ ملیں گے سیدہ پاک فرماتی ہیں اوہ میرے نبی کے غلاموں میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے اتنا قیام کیا اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آگئے سوج گئے پیر اتنے بڑے دل پہ ہاتھ رکھے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے ہو کوئی نہیں بتا سکتا بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے بات الگ ہے ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے بات الگ ہے لیکن عبادت میں عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا یہ بھی تو دین ہے نا یہ بھی تو حضور کی سنت ہے یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سیدہ فرماتی ہے پیروں میں ورم آگئے اور ساری راتی حضور نے نماز پڑی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی مسجد نبی میں بلال عبشی نے فجر کی ازام دے دی اور حضور ابھی مسلح پہ تھے کریم فارغ ہوئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو صدق اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا تو آپ اتنی آہوز آرے کیوں فرماتے ہیں آپ تو شفی ہیں آپ تو انبیاء کے امام ہیں تو حضور نے فرمایا آئیشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے آفلا اکونا عبدن شکورا فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں مجھے اتنا نوازہ ہے تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں اوہ میرے بھائی بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی دو نفل پڑے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں غزور کا غلام بنائے یاد رکھیں کہ اپنی لوحانی زندگی کو عباد کریں استغفار پڑیں تسبیحات کریں حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحب زادیں مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا لیکن آپ کو پتا ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گھاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے ایک بات بتاؤں آپ کو میں نے کہا بتاؤں کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے میں نے کہا یہ تُو نہیں کہہ رہا یہ کسی نے بندبس کرایا ہے یہ اللہ نے ترے دل میں بات ڈالی ہے یہ ہو گیا تو لے چل مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرماتا راجل ان سالے ہوں یہ نیک بندہ ہے یہ متقی آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادیں ہیں اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمائے ایک دن اپنی ہمشیرہ سکھانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے نہ اور اگر حضور غمِ امت میں پریشان نہ ہوں طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی اور پھر بہن وہ کام نہ کرے یہ تاریخ میں ہوتا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صاحبزادی عمر مومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا لیکن حضور تشریف لائے میری باری تھی میرے گھر تشریف لائے کھانا پیش کیا تو فوراں میں نے حضور کہ حضور ایک بات پوچھنی تھی تو حضور نے فرمایا پوچھئے میں نے ارز کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نوجوانوں میری بات پہ گور کرنا میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیرے لب تھوڑا مسکرائے اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے دیتے تھے تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی حس پڑتا تھا اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہت کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی کئی مہینے کہ حضور مسکرائے تو رونے والے حسین تو اللہ حضور فرماتے ہیں نہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا اس کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بھائیو آپ خیال رکھیں گے گوھر کریں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں پوچھا تو سجدہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمائے حفظہ تیرا بھائی ہے تو اچھا لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے او نوجوانوں دس بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی نو بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی گیارہ بجے اٹھنے کی بات نہیں حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے اسے چاہیے کہ تحجد کے وقت اٹھا کرے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے آہوزاری کرے سجدے کرے عبادت کرے اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے حضرت جناب افسر رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون نبی پاک نے فرمائے ہے تو اچھا پر بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں آنکھ کھلے گھڑی پہ نظر پڑے ساڑھے تین چار بجے کا پیغام گھڑی بتائے اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھے اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مسلحہ کھول اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے وہ مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تحجد میں اٹھ گیا وہ مسکراتا ہے کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں کاش کے صبحیں حضرت ابو حسن رحمت اللہ تعالی حضرت ماز ابن جبل پیار بڑھا تو پھر میرا مسلح سے بھی بڑھ گیا تابعی فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی پھر دروش شریف سے بھی ہو گئی محبت ان سے بڑی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت تبیہ چاہتی تھی بس اللہ اللہ کروں بس اللہ اللہ کروں بس نہ میں تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے کوئی دس منٹ ملین تو میں کوئی چار نفل پڑھ لوں میں تھوڑا سا بچوں لوگوں سے اور مجھے تسبیح ملے تو میں چار پانچ دفعہ استغفار پڑھوں سبحان اللہ الحمدلللہ اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قبط اللہ میں تسبیح ہاتھ پڑھوں فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں چھ ساتھ غربت تھی کام ملتا کوئی نہیں تھا اور میں کام چور نہیں تھا کام ڈھونڈتا تھا پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا فرماتے کہ میں ایک فرما بردار تھی پر اس دن غربت کے آتھوں تنگ آکے کہنے لگی آج نانا کوئی چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی یہ سب روگ گندہ روگ محمد جس دا نام غریبی کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا کام ملا کوئی نہیں تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے شدید دھوپ تھی سات ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی میں نے اپنا رومال وہی مسلح کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے کہ زور سے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے میرے استاد لکھا کرتے تھے مجھے سوز دے مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں مجھے ایسا ذوق نماز دے اور میں تیری بہار کا پھول ہوں میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے مجھے میری شاہ سے توڑ لے مجھے اپنی ذلف کا ناز دے بھائی فرماتے ہیں کہ اثر تک میں نے نفل پڑے دل ڈھلنے لگا اثر کی نماز پڑی اور میں وہاں سے چلا اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی آتھا گیا ہے کہتے ہیں میں نے اپنے اسی رمال میں جس پہ میں نے نماز پڑی تھی نا رمال میں کیا کی دے پنجابی جی صافہ کہتے ہیں اسی میں میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی پوچھتی تھی خالی آتھا کہنے لگی آپ موہ ہاتھ دھولے میں روٹی لے کے آئی میں نے کہا روٹی کہاں سے آگئی یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں تو کئی دنوں کی غربت ہے یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھی سمجھنے سلا سادہ چار ہر چیز ساتھ لائی میں نے نعمتیں اپنے دسترخان پہ دیکھ کر بی بی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا بچوں کو تُو نے کہاں سے کھانا کے لئے آئی یہ سارا کچھ کیسا ہے تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے پتہ نہیں کس کریم کی میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سنبھالی نہیں جا رہی اتنا آناج ہے اتنا گندوم ہے کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کہنے لگی پہلی بڑا کچھ آیا تھا اب کیا لے آئے ہو اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رمال کھولا کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا جب آپ کی توجہ اللہ کی جانی میرے نبی پاک نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ ہر چیز مانگ یا رسول اللہ کیا ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگ کر تو مانگ نہ وہ تجھے دے گا تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کر نا اور ترمیزی شریف میں عجیب لفظ ہیں رسول کائنات نے فرمایا رب کریم فرماتے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیات یہ کہ میں خالی کیسے لوٹا دو اس کے اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے وہ تو کال اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے گڑ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو صویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے شام کچھ اور کہیں گے اپنی روحانی زندگی آباد کریں اپنے مسلح کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھر دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں فرما اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی گنی نہیں کرے گا اور لوگ ہیں کہ الٹا مزاک اڑھائیں گے آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا پکی وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے پچاس ہزار مانگا نہیں اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے حضور عرض کر فرمائے اپنے دوک اپنے رب کو بتا وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بنیاز گربے گا تجھے کسی کا محتاج رہی رہنے دے گا اپنے مسلحے کو اپنی دعاوں ایک مزرگ فرماتے میں دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا دعا مانگنے کا طریقہ اپنی سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے سیکھ سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھ تے وہ کہتے ہیں میں دعا مانگنے کا صلیقہ اپنی بیوی سے سیکھ ہے حضرت وہ کس نہیں ہے کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا عورتوں کی عاد ہو تو ہوتی ہے وہ بار بار یاد کر آتی ہیں دو چار دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو آنٹ کو سہا پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دی پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آگیا مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا پر آپ ہی میرے شوہر ہیں بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کہ کہوں فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں کھل کے رویا اور میں تڑپ کے رویا اور پھر میری سسکیاں بند گئیں تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا میں نے کہ مجھے بھی دعا مانگ نہیں آ گئی جب میں اسے کہوں گا اللہ تو ہی میرا رب ہے میں تجھ سے بندے سے سوال کروں میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں میں تیرے بندوں کا نیک بندوں کا وسیلہ لے کے تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئے تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں سمجھ آگئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھرہ رب میرے اوپر بڑی فضل فرمائے گا وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا وہ میرے لئے یہ آسانیہ کرے عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا میرے تعلقات بہت ہیں ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا میرے پاس دولت بہت ہم نے اپنے علم پر اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس فلان چیز بہت ہے یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیاز ہی دکھاتا ہے بڑی دولت والے مجبور نظر آتے بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتے پھر تو زندگی صبر والی پھر تو زندگی توقل والی پھر تو زندگی بھروسے والی پھر انسان اپنے آپ کو رسوہ نہیں کرتا دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا مضبوط ہو جاتا ہے مضبوط طاقتور ہو جاتا خوددار ہو جاتا باوکار باعزت ہو جاتا حضرت بحلول دانا رحمت اللہ لے بیٹھے تھے تو حارون رشید حج کر کے آرہا تھا تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم اس نے کہا اللہ تو فرمایا میرا کون ہے کہا اللہ فرمانے لگے تو بڑا بے وکوف ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب حارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا تیرا بھی وہی رب ہے میرا بھی وہی رب ہے اس نے اگر تجھے دے کے آزما آیا وزائف اپنے روز مرہ کی معاملات اپنی دعائیں اپنا استغفار لیکھو مشکل کام تو نہیں دو رکوع ہیں سورہ واقعہ کہ اگر رات کو پڑھ لی جائے تو میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویز بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے سارا دن تعویز بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہے اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو مشکل کام ہے اوہ خدا کے بندے اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو اگر آپ کا رشتہ ہو لوگ سفارش جھونتے ہیں دنیا میں کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے دنیا میں اتنا مشکل یہ صورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی اور اس طرح کرے گی کہ اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے لہیدہ کر دے تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کہ اسے جنت تک پہنچا آیا آپ بات کو سمجھیں جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے یہ نبی قریب نے وعدہ کیا کہ تو صورت واقعہ پر تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے بیمار تھے تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ نے اتیمار داری کے لئے تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نوٹ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ آپ کو میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر سیلا دے میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں میں نے خزانہ دے دیا کہ جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں تو فرمانے لگی امیر المومنین میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو صورت واقعہ پڑے اسے کبھی فاقعہ نہیں آتا میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے یہ خزانہ میں نے دے دیا ہے وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لئے پریشان رہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیت کر رہے ہیں فرمانے لگے میں نے صورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے حضور نے فرمایا جو صورت واقعہ پڑے اسے فاقعہ نہیں آتا کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے صورت گر سکتا ہے تارے ٹوٹ سکتے ہیں پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی حضور نے فرمایا فاقعہ نہیں آئے ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیدہ سرات کو حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرما حضور نے فرما اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا حضور نے فرما بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا میرے نبی پاک نے فرما ماں باپ جب بھی اولاد کے لئے ہاتھ اٹھائیں بیسیت بلے شاہ تو اسمانی اوڑدیاں ہی پھڑ دائیں جیڑا کار بیٹھا انہوں بڑے آئی نہیں حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لئے دعا سلیبی جنگوں میں تھے راج کو مسجد اقصہ میں نماز پڑی تو پریشان تھے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں کہنے لگے حضور پریشان اس لئے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا تو اب ان کے پاس اور تلوار ہیں اور نیزے آ جائیں گے مسلمان کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہیں پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے یہ بات کہتے ہی صلاح الدین نیوبی نے مزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا دعا کی بڑی طاقت ہے میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا اتھیار ہے دعا مومن کا دعا مومن کا حضور نے فرما تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی دعا مومن کا اتھیار ہے یہ کافر کے پاس کوئی نہیں یہ اتھیار ہے مومن کا اللہ کرے آپ کو سمجھ ہے کئی بار یہ اتھیار ہے کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا اتھیار ہے وہ دعا ہے دعائیں کرانی چھوڑ دی کرنی چھوڑ دی لینی چھوڑ دی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کی دی اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے اور شاہ سے لے کر فجر تک روئے خوب روئے صبح وہ بزرگ آئے تو سلاح الدین نیوبی کا خوبصورت اور ہستہ ہوا چہرہ دیکھا کہنے لگے آپ بڑے خوش میں بڑا خوش ہوں بزرگ کہنے لگے اوٹ سینے سے لگ اور سون ایک بات وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں دوبا وہ تیرے آنسوں میں دوب گیا ہے مجھو تو رات رویا ہے رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ دوب گیا ہے بھائی اپنا مسلح کا عبادت کا وظائف کا اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے اپنی دعائیں کے تعلق کو مضبوط کرے دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں ہم تھوڑے تھوڑے نہ جب سے خوشک ہوئے ہیں نہ خوشک اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی ہم تو داتا علی اجویری کی جماعت سے ہم تو خاجہ اجمیری کی جماعت سے ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے ہم تو صوفیاء کی جماعت ہماری جماعت نے بھی تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہوگئی تو کام ہو گیا بھئی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے نبی کریم علیہ صلی نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے اور اتنا قریب جاتا ہے کہ اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے کان بن جاتا ہاتھ کریں لیکن کچھ لو کہتے مجھ ٹائم نہیں ملتا نماز کا تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے مجھے کو میرا پیر بھائی کہا جانا میرے پر ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا تو میں کہتا آج کے بات آنا ہی نہ کیا سمجھتا ہے بہت بڑا آدم ہے تیرے پر ٹائم نہیں اور ہمیں ملنے کا ٹائم موج کار تو آپ نے اللہ رسول کوئی کہہ دیا ہے ٹائم نہیں اور عجیب فلسفہ ہے نا کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتا کپڑے ٹھیک نہیں اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتا ایک منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا نماز کے لئے کہا تو کہتا ٹھیک نہیں دعوت کے لئے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کرلوں یوں جانا مناسب نہیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آئے تو زینت اختیار کر کے خوب ذوق سے دعا مانگیں خوب شوق سے نماز پڑھیں خوب استغفار کا مزاج بنائیں آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سوخ حاصل کرنا چاہتے لیکن آپ کو پتہ ہے کئی کئی مہینے گار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے ہر سال اعتقاف بیٹھنا اور حضور فرماتے کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو گھر کو قبرستان نہ بناو ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے عباد ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے میں جب سنت پڑھنے کے لئے گھر میں کڑا ہوتا ہوں تو میرا دھائی تین سال کا بیٹا ہے وہ بھی بھی شروع کر دیتے ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو لیکچر دیتے ہیں تو باہر شہر چل جائے گھر میں کیسے چلے گا گھر میں تو عمل چلے گا تو میرے عزیز آج کے اس روحانی اجتماع میں ہمارے دوستوں نے یہ محنت کی ہم نے بار بار اپنی نیت سے پوچھا خدا ہمیں معاف کرے اگر کوئی ذاتی شہرت ہے کوئی ہمارے ذاتی مفادات ہیں رب ہمیں ہدایت دے ہماری یہ خواہش تھی کہ روحانی اجتماع ہمیں تھوڑا سا اللہ اور اس کے رسول کے جان مائل کرے کچھ ہمارا رشتہ مسلح کے ساتھ مضبوط کرے